بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا؟ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول زمین اور اسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا پھر اس نے پانی پر عرش بنایا گویا یہ اس کائنات کی ابتداء تھی پھر اللہ تعالیٰ نے کلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ اور کلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے علم سے قیامہ تک ہونے والا سب کچھ لوہے محفوظ میں لکھ دیا اس کے بعد آسمان اور زمین کی چھے دن میں تخلیق کی گئی اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو بنایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی وہ کامپنے لگی پھر اللہ تعالیٰ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہرہ دینے کے لیے ایسے جیسے اس میں کیل ٹھوک دیئے اس سے زمین ساکن ہو گئی پیر کے دن اس میں درخت اگائے منگل کے دن تکالیف مسیوطیں جرسیم اور بیماریاں بنائی بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا جمعیرات کو زمین میں چپاہے بنائے اور انہیں زمین میں پھلا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پدائش سے پہلے اس کی اسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرما دی تھی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا اور نسل انسانی میں سب سے پہلے حضرت عدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں انسانوں کی پدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹکانہ آسمان ہے اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا جبکہ جنوں کی پدائش آگ سے کی گئی اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی ابلیس جو کہ شیطان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی کچھ روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عدم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے جنات پیدا کیے گئے اور جب وہ فتنہ فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا ان میں خوب مارکہ آرائی ہوئی اور اس میں فرشتوں نے جنوں کو تحس نحس کر دیا اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے میں مجبور ہوگے اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیریں ہیں جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے عباد کرنا چاہا تو انسانوں کی تخلیق فرمائی پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بھائے اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا پھر اللہ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوائی تھی یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ظاہر ہوئی جب مٹی کو پانی سے بگویا گیا تو وہ لیزدار ہونا شروع ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی بلکہ انسان کو خود ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا اس کے بعد ایک مقررہ مدد تک اس کو چھوڑے رکھا یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی خوشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اس سے بدبو آنے لگی پھر وہ خوشک ہو کر کھنکناتی مٹی بن گئی تخلیق آدم اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے انسانوں کو ایک بہترین شکل عطا کی گئی اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کی قد گھٹتے چلے گئے انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اسے خوشک ہونے کے لیے ایک مقررہ مدد تک چھوڑے رکھا تو ابلیس یعنی شیطان اس کے ارد گرد چک کر کٹنے لگا وہ اس ڈھانچے کو ٹھوکر مارتا تو اس میں سے ایسی آواز آتی جیسی خالی مٹی کے مٹکے سے آتی ہے اور اس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر ان کے ڈھانچے کے پاسے ہوا تو وہ گھبرا گئے اور ابلیس بھی ڈھانچے کے آس پاسے گزرتا تو ٹھوکر مار کر گزرتا اور کہتا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ کہہ کر وہ اس کے موں کے رستے اس میں داخل ہو جاتا اور کمر کے رستے باہر آ جاتا اور پھر اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا میں یقیناً اس کی نافرمانی کروں گا یعنی ابھی آدم لے سلام میں اللہ تعالیٰ نے روح نہیں پھنکی تھی تب سے ابلیس کی انسان سے اداوت اور دشمنی واضح تھی پھر اللہ تعالیٰ نے آدم لے سلام میں روح پھنکی جیسے ہی روح اس مجسمے میں سر کی طرف سے داخل کی گئی تو آدم لے سلام کو چھینک آ گئی فرشتوں نے آدم لے سلام سے کہا الحمدللہ کہیے انہوں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو ان کی آنکھوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ہونے لگی یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی جب آدم لے سلام میں روح پھونگ دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا جس سے قیامت تک کے آنے والے تمام انسان باہر آ گئے آدم لے سلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی یہ بات قرآن و حدیث سے بھی واضح ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے الہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں تو تمام انسانوں نے جواب دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تُو ہی ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ نے آدم لے سلام میں اپنی روح پھونگ کر فرشتوں اور جنوں سے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ابلیس کے علاوہ سب نے آدم لے سلام کو سجدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا تو اس نے جواب دیا تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس سے مٹی سے گویا میں اس سے بہتر ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی پر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا اس جنت سے اتر جا تجھے کوئی حق نہیں جنت میں رہے ابلیس نے جواب دیا کہ مجھے قیامت تک محلت دے دیجئے یعنی کہ اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک مقررہ وقت تک محلت دے دی گئی ہے پھر ابلیس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا جب اللہ تعالیٰ نے آدم لے سلام میں مکمل روح ڈال دی تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو آدم لے سلام کے سلام کے جواب میں انہوں نے والیکم السلام کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو توفہ اور حدیعہ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم لے سلام کو اپداہی میں تمام نام سکھا دیئے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام اور ان کا استعمال جانتے تھے پھر ایک روز جب حضرت آدم لے سلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے امہ ہوا کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم لے سلام کا ہم سفر منایا جب آدم لے سلام بدار ہوئے تو انہوں نے ہوا کو پاس بیٹے دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں حضرت آدم اور حضر ہوا دنوں جنت میں رہتے تھے انہیں نور کا لباس اپنایا گیا جب ابلیس نے انہیں گمراک کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے سے انہیں منع کیا تھا شیطان نے انہیں وہی کھانے پر مجبور کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم زمین پر رہو پھر وہ دونوں زمین پر اترے اور ان کے ساتھ ابلیس بھی زمین پر اترا ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کو ہند میں جبکہ حضرت ہوا کو جدہ میں اتارا گیا اور اس طرح زمین پر نسل انسانی کی افضائی شروع ہو گئی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ